ناصر حسین مستاد صاحب نے ڈپارٹمنٹ جو حرکت کر رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کے خلاف آواز اٹھائی اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے اور یہاں پر ان کو کہا یہ رمضان کا مہنہ ہے رمضان کے مہنے میں آپ لوگ اللہ کے واسطے غریبوں کو پریشان مت کریے تھوڑا ہمیں رمضان تک ٹائم دیجئے اس کے بعد دپارٹمنٹ کے اور ہمارے یہاں کے مخامی لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھوڑا بہت ڈسکشن ہوا اس کے بعد پولیس ٹیشن میں کمیشنر صاحب نے بلایا تھا ہمیں بیٹھ کر بات کریں گے تو کہنا یہ ہے رمضان کا مہنہ ہے انشاءاللہ ہمارے لوگ بھی یہاں پر کوپریٹ کریں دیپارٹمنٹ کو اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ لوگ یہاں پر ناصر حسین استاد سے رابطہ کریں پوری ٹیم سے رابطہ کریں جو بھی ہوگا انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا انشاءاللہ یہ ایک ہمیں پر کنٹینیو کرکری یہاں پر چل رہی ہے مسلم چوک پر پچھلے دی ہافتہ یہ بھی پہلے ہوا تھا پھر ہوا اب انشاءاللہ رمضان تک کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ناصر حسین صاحب بات کر چکے ہیں دیپارٹمنٹ سے کہ آنے والے رمضان تک آپ لوگ کچھ بھی مت کریے جو بھی ہے رمضان کے بات دیکھیں گے انشاءاللہ مسلسل کچھ دنوں سے رمضان کا مہنہ جیسے ہی شروع ہوا ہے لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام الناس اپنے روزگار کے لیے یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت جو سامنے آتے ہیں دکانوں کے تاکہ جو ہے ان کے ہانڈیاں اور ہریز کے اور دیگر جو فود آئٹمز ہوتے ہیں وہ جو پکوان کا جو آئٹم ہوتا ہے اس کو بیچنے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے سامنے آ کر کاروبار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ میں ان کے افتار کے لیے سہولت فرام کی جائے رمضان کا مہنہ جو ہی شروع ہوا کچھ شرپ پسندوں نے اس کے تعلق سے کمیشنر کو یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ کمپلینٹ دی کہ یہاں پر ٹرافک جیم ہو رہا ہے اور اسی کے زمن میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے کارپریشن کے زمیدار اور پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں پر پہنچ کر انکروچمنٹ نکالنا چاہ رہا تھا محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ بھی یہاں پر آئی لیکن ان کے آنے کے باوجود پولیس ڈپارٹمنٹ اور کارپریشن یہ جو کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے وہ پھر ایک بار آج یہاں پر آ کر وہ کارنامہ انجام دینے چاہ رہے تھے مگر الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناصر حسن استاد صاحب ایک مضبوط لیڈر ہے اور انہوں نے جس بے باقی کے ساتھ بے خوف ہو کر ڈپارٹمنٹ جو حرکت کر رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کمیشنر سے بات کر کے یہ تیخن لے لیا ہے کہ کاروبار رمضان کے مہنے میں جس طریقے سے چلتا ہے چلتا آیا ہے اس کو خطہ ہی روکا نہ جائے جیسا چل رہا ہے ویسا اس کو چلنے دیا جائے اور اس بات پر الحمدللہ کمیشنر صاحب بھی رضا مند ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری آنے والے پورے رمضان کے مہنے تک عید تک انشاءاللہ نہیں ہوگی ہم جو یہ کاروبار کرتے ہیں یہاں پر مسلم چوک پر یہ صرف اور صرف رمضان کی حد تک ہی ہوتا ہے اور رمضان کے بعد لوگ اپنے اپنے دکانوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں جس طریقے سے ٹرافک کو آسانی ہونی چاہیے وہ کام ضرور ہوگا لیکن رمضان تک آپ لوگوں کو کاروبار کرنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روکے گا یہ بات کا تیخن کمیشنر صاحب نے دیا ہے ہم آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو آپ کے بیچ میں ایک مضبوط لیڈر موجود ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں آپ کے بیچ میں فوری طور پر آتے ہیں اگر ایک ہفتہ پہلے وہ گلمرگاں میں رہتے ناصر حسین استاد صاحب تو اس وقت بھی وہ پہنچ جاتے لیکن وہ بینگلور میں رہنے کے سبب یہاں پر نہیں آئے ورنہ اسی وقت ایک ہفتہ پہلے یہ معاملہ سلج جاتا آج میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط لیڈر ہے آپ کے بیچ میں جو آپ کے ہر مسئلے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے بس آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کے جو ہے آپ لوگ سرپرستی کیجئے اور ان کو ایک موقع آپ لوگ دیجئے تاکہ وہ ایسے جو حالات پیدا ہوتے ہیں دوبارہ کبھی نہ ہو اور آپ لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے میں وہ کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے والے شخص ہیں اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان کو ایک بار موقع دیجئے اور اسمبلی میں ضرور بھیجئے ایسے مسائل کو اگر روکنا ہے اور ایسے حالات کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو ایک بے باک بے خوف اور نیڈر لیڈر کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ناصر حسن استاد صاحب ہے